اسلام علیکم لائمت ایم جیٹ میں ایک ارپیر آپ لوگوں کو کشام دیر کہتا ہوں اس ساتھ ہمارا لاہور کا سفر کراچی سے لاہور کا سفر جاری ہے اور ہمیں تقریباً پانچ بجے بھاولپور پہنچ رہا تھا لیکن ہوا آٹھ بجے اور ابھی تک بھاولپور نہیں آیا بھاولپور پہنچ چکے اس ٹرین کو تقریباً صبح پہنچنا تھا پانچ بجے یا سات بجے کے قریب اس کو پہنچنا تھا بھاولپور لیکن اسموک بہت زیادہ ہے دیسا ہے کہ آپ لوگ میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں تو واقعی اسموک بہت زیادہ ہے اور گیارہ بجے ہم لوگ یہاں پہ پہنچیں اسٹیشن پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسموک کتنی نظر آ رہی ہے پیسنجر بھی آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگوں کو نظر آ جائیں گے اور ٹرین کا ہارن جو ہے وہ بچ چکا ہے ٹرین چلنے والی ہے یہ صبح صبح کے مناظر بھی دیکھ لیں بھاولپور کے یہ بھاولپور اسٹیشن ہے آپ کو شہر بھی نظر آ رہا ہوگا ہے اسٹیشن کے ساتھ ہی بڑا بھی ہے اس کے آگے زوم کر کے دیکھاتا ہوں تو ملتان شہر جو اس وقت آ چکا ہے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ ٹرین ملتان میں صرف دو منٹ رکے گی اور اس کے بعد یہ ٹرین رکے گی کہاں سائی وال پہ آنے وال پہ ٹرین رکے گی تقریباً پندرہ بیس منٹ یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ ملتان شہر ہے یہ ملتان شہر کا اسٹیشن سے رکھنے سے پہلے یہ دیکھیں یہ گھر بھر بنے میں یہاں پہ اسموک واقعی بہت زیادہ یہاں پہ اسموک ابھی تک یعنی سمجھیں کہ ایک گرڈ بجرا ہے اور ابھی تک جو یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے سورج نکلا ہی نہیں ہے اسموک کی وجہ سے ملتان اپنی جان ہے بھائی یہ ملتان اسٹیشن ہم لوگ اتر چکے ہیں یہ ملتان کا اسٹیشن ہے تو اس وقت میں ملتان کے اسٹیشن پر موجود ہوں اولیہ کرام کی سرزمیعیں کلاتی ہے اور ملتان کا سون حلوہ بہت زیادہ مشہور ہے ملتان کا مشہور سون حلوہ ملنا یہاں پہ ہے ملتان کا سون حلوہ ملتان کا بھی ایک بڑا اچھا اسٹیشن ہے ساف سترہ اسٹیشن ہے ابھی جتنے بھی ہم نے اسٹیشن دیکھیں نا تو اس میں ملتان کا اسٹیشن بھی ہمیں اچھا لگا ہے باقی اسٹیشن تو کیونکہ رات میں ہمیں پتہ نہیں چلا اب دن میں ہی آنا شروع ہوا ہے اسموک ختم ہوئی ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کافی ساف سترہ اسٹیشن ہے ملتان کا بھائی یہ خانے وال کا اسٹیشن جو آ چکا ہے یہاں پہ ٹرین رکھے گی اور یہاں پر تقریباً دس پندرہ منٹ ٹرین یہاں پہ رکھتی ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی یہاں پہ بھرا جائے گا تو ٹرین یہاں پہ کم سے کم دس پندرہ منٹ رکھے گی اور ہم لوگ جائیں گے اب انجین کی طرف انجین کی فوٹیج بنا کے آتے ہیں اب لوگ اس وقت کھانے والے ہیں ہم لوگ اس وقت کھانے وال کے اسٹیشن پہ اتر گئے اور اپنی ٹرین کا انجین دیکھنے جا رہا ہے ہم لوگ کیونکہ جب سے ہم لوگ آئے ہم نے انجین کی فوٹیج بنا ہی نہیں ہے تو آپ ہی ٹرین تقریباً دس پندرہ منٹ کے لئے روکی ہوئی ہے تو اسی لئے ہم نے سوچا ہے کہ انجین کی پہلے چل کے فوٹیج بنا لے دیں اور پھر یہاں پہ تھوڑا سا اسٹیشن پہ ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں تقریباً دو بجرے ہیں میرے خال میں لیکن ایسی زبردست تھنڈ ہو رہی ہے یہاں پہ اور اسموک واقعی یہاں پہ پورے پنجاب میں آپ کو نظر آئے گی اسموک بہت ہو رہی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کھانے وال کا اسٹیشن آج ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے وال کے اسٹیشن پہ ہم لوگ موجود ہیں اور یہ ہمارا انجین یہ پٹرییاں بھی دیکھ لی جائے یہ دیکھیں جس ٹرین یہ دیکھ لیں جس پٹریوں کے پر ٹرین چلتی ہے ہم لوگ بھی اسی کے پر چلنا ہے پیدل دن کے ٹائم میں بھی آپ لوگ دیکھیں کہ اتنی زیادہ سموک ہے کہ ٹرین کا انجین جو ہے اس کی بھی لیٹ کھولی میں تاکہ روشنی ان کو بھی نظر آتی رہا اور سامنے سے جو ٹرین آتی ان کو بھی پتا چل جائے کہ کوئی ٹرین آ رہی ہے بھئی یہ میں آپ لوگ کو دکھا دوں کہ ہر وقت جو میں بولتا رہتا ہوں نا کہ ٹرین جو ہے اسٹیشن پہ روپی ہے پانی بھرا جائے گا تو اس طریقے سے پانی بھرا جاتا ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے نا کہ پائیب لے کے پھر رہا ہے وہ سامنے بھی بندہ جو ہے وہ ٹرین کے اندر پائیب لے کے لگایا ہوئے وہ پانی بھڑتا ہے تاکہ واشروپ مقارا جو ہوتے ہیں وہاں پہ پانی چوبیس گھنٹے اویلیبیل ہو جب بھی یعنی ٹرین چلتی ہے تو اسی طریقے سے جو پندرہ بیس منٹ کے لئے ٹرین رکھتی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ پانی بھرا جاتا ہے خانے والے کیا ہی ہے؟ بھئی یہ خانے وال کے اندر ہم نے گرمہ گرم روٹی اور یہ کباب ملیں ایک روٹی کتنے کی ہے؟ ایک روٹی پچاس کی ملی ہو اس کے ساتھ ایک ٹکیا ملی ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ کباب یعنی کباب ملیں تو موسم بڑا زبڑا سو رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے مو سے بھاپ نکل لی ہے تو گرمہ گرم یہ کھا کر آتے میں اندر رکھ دوں اس سے پہلے ٹھنڈے ہو جائے یہ سہیوال کا اسٹیشن آ چکا ہے یہاں پر بھی ٹرین تقریباً دو منٹ رکے گی اس وقت ہم لوگ سہیوال کے اسٹیشن پر اتر چکے ہیں تقریباً چار بج رہا ہے اس وقت ہم لوگ سہیوال کے اسٹیشن پر موجود ہیں یہاں پر بھی ٹرین جو ہے تقریباً دو منٹ رکے گی واقعی موسم بڑا زبڑا سو رہا ہے بہت تھنڈ ہو رہی یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پر ٹرین بس دو ہی منٹ رکے گی یہ ہم لوگ سہیوال کے اسٹیشن پر اترے ہوئے ہیں موسم اتنا زبڑا سو رہا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے تھوڑی اور فٹیج بنا لوں یہاں کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسٹیشن سے اتر کے آگے آ رہا ہوں میں خالی آپ لوگ کے فٹیج بنانے کے لیے یہ دیکھئے ٹرین ہماری پلیٹ فارم پر لگی ہوئے کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ہارن بچ جائے گا اور ٹرین جو ہے یہ چل جائے گی بھائی یہاں پر آپ لوگ سہیوال کے اسٹیشن پر اترے ہوئے ہیں اور یہاں پر چالیس روپے کا چائے کا کب ملنا ہے تو ہم نے کہا جندی چائے لے لے جانسے کیونکہ ٹرین بھی کسی بھی ٹائم چل جائے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چائے نکل لیا ہے دو کھب اپنے بولے چائے کے لیے یہ لے بھائی چائے ہو گئی تیار گرمہ گرم اور ہارن بھی بچ گیا ہے چلے 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 چلیے چلیے کمان آب لوگوں کا آواز بھی آ رہی ہوگی کہ ہارن بچ گیا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں دوبارہ ٹرین میں یہ تو ہمارا کراچی سے لہوڑ تک کا سفر انکریب انشاءاللہ پورا ہونے والا ہے رائی وینڈ جو ہم کروس کر چکے ہیں اور کراچی ایکسس کا میں ٹرکٹ آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کافی دنوں پہلے بک کر آیا تھا چھ ہزار چھ سو پچاس روپے ایک بندے کا لیا تھا اور پرسوں تک جو ہے یہ سات ہزار تک بھی پہنچ چکا ہے آپ کو یہاں کی تھوڑی حالت دکھا دوں کہ موبائل چارچ کرنے کا جو سوکٹ ہوتا ہے وہ تک نہیں ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو دو لائٹ یہاں پہ لگی میں یہ اور دوسری یہ دونوں خراب ہیں اور تیسری چیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی جو ہے وہ ڈائریک کیا ہے کوئی اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو پس انتظامیہ کو چاہیے تھوڑا سا ان چیزوں پہ دھیان رکھیں کا تیل گیس سیلنڈر چھولا وغیرہ گاڑی میں لے جانا سخت منا ہے تو کوئی بھی فیسنجر اپنے ساتھ اس کے سن بھی کوئی بھی چیز جو ہے بلکل بھی اپنے ساتھ نہ لے کر آئے جی تو فائنلی ہم لوگ آخر کار لاہور میں پہنچ گئے زندہ دلانے دل لاہور کے شہر میں لاہور کی سرزمی میں ہم لوگ قدم رکھنے والے ہیں سمان آپ نے سارا اپنا رکھ دیا ہے اب ہم لوگ جا رہا ہیں لاہور کی سرزمی پہ قدم رکھنے کے لئے تو لاہور ہم آ گئے ہیں تو یہ لاہور کا اسٹیشن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو لاہور کینڈ اسٹیشن پہ ہم لوگ اتر چکے ہیں اب ہم لوگ جا رہا ہیں گلبر کے علاقے لاہور میں جو گلبر کے وہاں پہ جا رہا ہیں اور یہ ہے ہم نے اپنی ہائیس بک کر لیے اس کے ذریعے ہم جائیں گے لاہور اسٹیشن سے جائیں گے اب ہم لوگ جائیں گے گلبر کے علاقے میں موسیقی موسیقی ہمارے باقی لوگ بیٹھے ہیں موسیقی 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 تو ہوتل شان سے ان کے اندر اب ہم چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر سے ہوتل کس طریقے کا ہے پلیز ٹیک آ سائٹ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ انٹر ہو گئے ہمارا جو روم ہے وہ سیکنڈ فلور پر ہے یہ ہم چلنا ہے سٹیرز یہ دیکھ لیجئے ہم فرسٹ ہی کہلیں اس کو ایک سیکنڈ یہ آگیا سیکنڈ فلور پر یہ سامنے کوریڈور بناوا ہے ایک روم یہ والا ہے یہ بناوا ہے اور اس کے ایک آگے یہ والا روم ہے ہمارا اور ایک ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے یہ ہم چلتے بھی جا رہا ہیں اندر اپنے دوسرے روم میں روم تو ویسے ماشاللہ اچھا لگ رہا ہے بھائی تو اس وقت ہم لوگ لہور میں اپنے روم کے اندر موجود ہیں فریش ہو چکے ہیں یہاں پہ کل ہم لوگ چلیتے کراچی سے ساڑھے چار بجے کراچی ایکسپریس کے اندر اور آج ہم لوگ لہور پہنچے تقریباً سات بجے اور اس وقت تقریباً دس بجنے میں دس منٹ ہیں تو کھانا ہم نے آرڈر کر دیا جیسی کھانا آتا ہے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں پہلے پیزا کا جو ہم نے آرڈر کیا تھا ہمارا پیزا اس وقت آ چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیزا بہت ہی زبردست ہے ماشاللہ جی تو ہم نے اپنا کھانا جو آرڈر کیا تھا کڑا ہی ہمارا کھانا اس وقت آ چکا ہے بس تو اب ہم نے اپنا کھانا کھالیا کھانا ماشاللہ بہت ہی ٹیسی تا اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل بلاقات ہوگی تو جولے رہی ہے ہمارے ساتھ